پناہ گزینوں کو جگہ دینے کے کردار پر تاریخ ملے گی لیکن پاکستان کے لیے ناظرین یقیناً اس علامیہ سے زیادہ اہم آج کے دن میں افغان صدر اور بھارتی وزیراعظم کی تقاریر رہیں بھارتی وزیراعظم مریندر مودی نے آج پاکستان کے اوپر دل واسطہ تنقید کی انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ادم استحقام کو بیرونی حوصلہ افضائی حاصل ہے اس کے اوپر اگر کارروائی نہیں ہوگی تو دہشتگردوں اور ان کے آقاؤں کو تقویت ملے گی لیکن افغان صدر نے اتنی زحمت بھی نہ کی انہوں نے بلا واسطہ تنقید کی پاکستان پر انہوں نے کہا براہ راست الزام لگاتے ہوئے پاکستان پر کہ اگر پاکستان کی مدد اور حمایت نہ ہو تو طالبان افغانستان میں ایک ماہ بھی نہیں رہ سکتے انہوں نے کہا پاکستان نے افغانستان کے لیے جن پچاس کروڑ دالر کے ترقیاتی منصوبوں کی امداد کا وعدہ کیا ہے بہتر ہے پاکستان اسے دہشتگردی روکنے کے لیے استعمال کرے سرطاج عزیز صاحب جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے ان کا جواب یہ تھا کہ صورتحال کا وسیع اور مجموعی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کسی ایک ملک کو الزام دینے سے پائدہ نہیں ہوگا پاکستان بہرحال افغانستان کے عام کے لیے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے ہمیں اندازہ لگانا ہے ناظرین کے آج غنی صاحب کیا مودی صاحب کی زبان بول رہے تھے یا ہماری کچھ ماضی کی اور کچھ حالیہ پالیسیز جو شاید بہت کامیاب نہیں رہی ہمارے صاحب یہ سلوک اس کا شاخصانہ ہے پاکستان تاریکین صاحب کی سینئر آپ قومی سملی کی قائمہ کمیٹیوں برہ دفاع اور امور خارجہ کی ممبر بھی ہیں ڈی جی ہیں انسٹیٹیوڈ آف سٹریٹیجک سٹریز اسلامباد یعنی مزاری صاحبہ مجھے جوائن کرنے تو آج افغانستان اگر براہ راست الزام پاکستان پر ایک ملٹی لیکرل فورم پر لگا رہا ہے کہ ایک ماہ طالبان نہیں رہ سکتے اگر آپ کی سپورٹ نہ ہو یہ بھارہ در اس کے گٹ چور کی ریفلیکشن ہے دیکھیں یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ ہندوستان افغانستان کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے اور ایک یہ ٹرائنگولر ریلیشنشپ جو بن رہی ہے یو ایس کی ہندوستان کی ان کی ایک سٹرٹیجک پارٹنرشپ ہے تو وہ افغانستان کو اس گھیرے میں لے آئے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ جو افسوسناک دیکھیں برکس کا سمٹ ہوا ادھر مودی نے بائی نیم پاکستان کو ٹاکو ٹاگٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کسی اور ممالک میں نہیں وہ بیٹ لیا وہ نئی ہندوستان کی بات انہوں نے سنی اور پاکستان کو نہیں اٹائک کیا اس سمٹ میں جو افسوسناک باتیں خیر ایک تو اشرف غنی کا ہسٹیریا پاکستان کے خلاف لیکن سرطا جزیز نے نہ کنڈیم کیا جو افغان طالبان پاکستان پر حملے کر رہے ہیں نہ انہوں نے کنڈیم کیا جو ہندوستان بلوچستان میں کر رہے ہیں جب اس طرح کی سپیچز آئی ہیں اے ہوسٹ کنٹری سے جب اس طرح کی سپیچز افغانستان سے آئی ہیں اور سزار جزیز من منا کے بیزت ہو کے واپس آگئے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کوئی اور میں نے پہلے دن بھی یہ کہا تھا کہ اس ان حالات میں ان کا جانا ایبسلوٹ نانسنس تھا اگر پاکستان کی شرکت ہوتی تو ڈاؤن گریڈڈ ہائی کمیشنر کرتے ریپریزنٹیشن کیا ہوا سکتا جزیز جب سے وہ عمرہ صاحب پہنچے پہلے تو وہ آج جا رہے تھے پھر ایک عجیب و غریب سٹیٹمنٹ آئی کہ جی موسم آج خراب ہے تو اس وقت سے کل وہ بھاگ گئے اب پکا چلا کہ نہیں وہ کل اس وقتے گئے کیونکہ وہ موڈی کا کھانا اٹینڈ کرنا چاہ رہے تھے پہلے وہاں ان کی بیستی ہوئی ایرانیان فارن منسٹر ہیڈ ٹیبل پہ بیٹھے with the early presidents and prime ministers ان کو بٹھایا گیا ایم جی اکبر جو جورنلس ہے ان کے ساتھ پہلی یہ بیستی ہوئی پھر ان کو almost ایک ہسٹیج یا پریزنر رکھا گیا ان کو انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کرنے دی ان کو انہوں نے وہ جو protocol دینا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا اور دیکھیں یہ سرطاج عزیز کا issue نہیں ہے یہ پی ایم ایل این کا issue نہیں بنتا جب آپ کا representative پاکستان کو represent کرتے ہیں یہ پاکستان کی بیستی ہوئی آپ نے بہت ساری اس پر نکتے اٹھا دیئے downgraded presence ہوتی تو الزمات نہ لگتے ہیں ہم پر نہیں downgraded presence ہوتی تو پہلے سے ہمارا ایک موقف سامنے آ جاتا کہ ہندوستان کا جو روئیہ ہے پاکستان کی طرف وہ سرہ سر غلط ہے ہم heart of Asia کا جو concept ہے اس کو support کرتے ہیں لیکن کیونکہ line of control پہ working boundary پہ firing ہو رہی ہے ہمارے civilian ambulances اور buses پہ انڈیا military attack کر رہے ہیں تو اس آستے ہم نے presence downgrad کی ہے لیکن ہم participate کر رہے ہیں تو وہی تقریریں ہونی تھی وہی سارا کچھ ہونا تھا لیکن ادھر سے representation جا کے جو بیزت ہی ہمارا پاکستان کی ہوئی ہے اور یہ پاکستان کیلئے insult ہے یہ نہ ہوتا وہ اس level کی بیستی نہ ہوتی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری بڑی سخت پھر دیکھیں یہ میاں صاحب کے جو personal دوستی ہے نا اس سے پاکستان بہت damage ہوئی ہے لیکن سرطاج صاحب نہ ہوتے تو شاید ہم آج یہ بات کر رہے ہوتے کہ پاکستان کی طرف سے defend کرنے والا ہی کوئی نہیں 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 تو کیا defend کیا سرطاج نہیں کیا نا اگر آپ نے من من کرنا تھا اور کوئی آپ نے response نہیں solid دینا تھا دہشت گردی پہ کہ جو ہے state sponsored دہشت گردی ہے اس statement میں بھی نہیں آئی ہے جو یہ conference کا statement ہے اس میں بھی نہیں آئی state sponsored terrorism کا کیوں نہیں ذکر کیا گیا اس میں سرطاج عزیز نے state sponsored terrorism کی بات کیوں نہیں کی اپنی تقریب میں اگر انہوں نے ہاتھ میں لانا تھا موڈی سے پاکستان کی بیزت ہی کرانی تھی تو بیتر نہ ہوتا کہ وہ نہ جاتے کیا ایسی چیز پاکستان نے حاصل کی ہے سرطاج عزیز کے جانے سے جو نہیں ہو سکتا تھا اگر وہ نہ جاتے اور چلے there is no diplomatic game no not only that آپ یہ statement پڑھے لائے ان کا امرہ سر declaration میں اس میں دہشت گردی کا ذکر ہے اور terrorist groups کا extremist groups کا state sponsored terrorism نہیں ہے اس میں پھر اس میں آ جائے اور انہوں نے identify کیا ہے طالبان اور ڈیش اور آئیس آئیل سارا حکانی نیٹورک کو کیا ہے القاعدہ کو کیا ہے اسلامی موومنٹ آف ازبیکستان اس ترکمینستان سارا لیکن state sponsored terrorism کو کرنا چاہیے تھا ہمارے لوگوں نے drafting میں کیوں نہیں ڈلوایا اگر نہیں ڈلوا تھا ہمیں walk out کرنا چاہیے تھا آپ کہہ رہی ہیں ہمیں ڈلوانا چاہیے تھا نہیں میری بات سنیں جب ایسا document ہوتا ہے consultation ہوتی ہے سارے participatory countries کی یہ نہیں کہ ہندوستان کے foreign office نے grab بنا دی and they shove it down your throat اس طرح نہیں ہوتا multilateral conferences پہ by consensus ہوتا ہے یہ document تو اگر پاکستان نے اس میں اپنا consent دیا تھا تو کیا وجوہات ہے کیا ہم state sponsored terrorism کی بات نہیں کر سکتے جو کہ ہم ہمارا موقف ہے اور ہمارا رہا ہے کافی عرصے سے especially ہندوستان کے خلاف افغانستان specific conference تھی ہم اپنے terrorism کا یہاں پہ نہیں افغانستان specific نہیں تھی دیکھیں ایس ترک میں ایک ترکستان کا تو تعلق چائنہ سے ہے movement of ازبیکستان کا یہ ریجن کی heart of Asia یہ ریجن کی بات ہو رہی تھی اس واسطے میں سمجھتی ہوں it was very important کہ ہم state sponsors ایک پہلو ہے کہ سرطاج عزیز صاحب نے کتنا اچھا defend کیا لیکن defend انہیں کرنے تھے وہ الزامات جو تواتر سے ہم پر رکھتے ہیں انہوں نے defend ہی نہیں کیا میں کہہ رہی ہے یہ جو الزامات ہیں افغانستان کے اگر آج افغانستان آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پچاس کرو ڈالر رکھیں دہشتگردیب کے خلاف استعمال کرنے یہ mistrust ہے یہ کیا ہے mistrust کے علاوہ دیکھیں ہمیں بڑا problem پڑھ رہا ہے افغانستان میں جو دہشتگرد طالبان groups ہیں جو پاکستان پر attacks کرنے ہیں ہم کیوں نہیں افغانستان کو یہ کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے refugees کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے یہ تو knowledge کر دیا کہ international community کو پیسے زیادہ دینے چاہیے to look after the refugees لیکن ایک بڑی interesting contradiction ہے ادھر انہوں نے ایک طرف کہا ہے کہ اگر آپ addressing challenges میں دیکھیں کہ ہم نے terrorism violent extremism سب کو ہٹانا ہے ادھر پھر پھر نہیں mention یہ state sponsor terrorism کا جو کہ ہونا چاہیے تھا لیکن سب سے interesting confusion جو ہے کہ انہوں نے ایک طرف تو طالبان کو condemn کیا پھر کہتے ہیں کہ افغان طالبان groups and all other armed groups should enter into peace talks with the government of Afghanistan تو یہ بڑا confusing ہے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ سارے armed groups جو ہیں یعنی کہ militants کہہ لیں ان کو وہ dialogue کریں دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے groups کی وجہ سے problem ہو رہی ہے افغانستان میں مطلب ان کو eliminate کیا جائے تو خود یہ ممالک لیکن یہ پاکسان کے موقع کے قریب تر ہیں نہیں ہمارے یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کوئی چیز ایسی نہیں کی آپ جو انگامی پریس کانفرنس کرنی ہے سرطات آپ شاید دوسرے سارا ہو گیا declaration پاس کرائی انہوں نے اپنا دسخط بھی کر لیا ہوگا اور یہ اپنا موقع بتا نہیں سکے سرطات عزیز کی سپیچ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ سٹرونگ وہ بات کرتے جو ویپنز اکیومیلیشن اس علاقے میں ہندوستان کر رہا ہے اور ایکسٹرنل فوسز جو ویپنز آکے انٹریوز کر رہے ہیں ہندوستان کو جو بیچ رہے ہیں ویپن سسٹمز یہ ساری باتیں آپ کو کرنی چاہیے بھی جب آپ بات کریں دہشت گربی کی اور انسٹیبلیٹی کی تو یہ ساری یہ اگر ڈیفینڈ ہم نہیں کر پائے یہ آن سلوٹ آن ایکسپیکٹڈ تھا میرا خیال ہے نہیں تھا پھر کیوں نہیں کر پائے کیوں نہیں آن ایکسپیکٹڈ تھا آپ کیا سمجھتے تھے کہ مدی صاحب نے آپ کو جپیاں مار کے پاکستان کی تعریف کرنی کی آن ایکسپیکٹڈ تو نہیں تھا آپ کو پتہ نہیں افغانستان کا شب غلی کا آج کل جو ڈیسیزن ہوئی ہے سرطاج عزیز کی نہ صرف جانے کی لیکن دنر کے لیے بھاگنے کی میں نے سوال اٹھائے کہ شاید ہو سکتے کہ ٹرمپ کی کال کے بعد آیا ہو کہ بھائی صاحب اپنے بندے کو بھیجو کہ دنر بھی اٹینڈ کر جیسے ٹرمپ صاحب کی پاکستان کس ریلیشن شپ میں کسی ملک کے ساتھ تو انہوں نے آپ دیکھیں انڈین میڈیا نے کوئی خاص شور نہیں مچایا یہ ٹرمپ کی کال پہ کچھ نہیں زیادہ جو ہم سمجھتے تھے آئے گا نہیں آیا کیوں نہیں آیا واضح یہ ہوتا ہے کہ سرطاج عزیز کو کہا گیا مجھے تو نہیں پتا لیکن پہلے تا ناؤنسمن تھی کہ وہ نہیں جائیں گے صرف ایک دن کے لئے جائیں گے یعنی کہ to attend the meeting کل جو بھاگے بھاگے گئے اور یہ کہنا کہ موسم خراب ہے this is rubbish کیونکہ کوئی ایسی weather prediction نہیں تھی کہ موسم خراب ہو اور ویسے بھی امرہ صرف ڈرائی کر کے لہر سے آپ جا سکتے it's not an issue 30 40 minutes ہاں تو مطلب ہے جو بھاگتے میں سڈنی گئے ڈینر کے لئے اور کیوں گئے اور جو ان کی speech اتنی دھیمی سی تھی اس میں کوئی state terrorism کا ذکر نہیں کچھ نہیں کہ don't upset india لگتا ہے کہ یہ instructions اور brief لے سرطاج do not do anything to upset india india کو کوئی ایسی چیز نہ کرے جس india upset ہو جائے ناراض ہو جائے آپ گالیاں کھاتے جائیں اور گالیاں میاں صاحب کی جو personal دوستیاں اسے پاکستان کی foreign policy damage ہو رہی ہے مجھے بتائیں ہماری historic relations ہے ترکی کے ساتھ پہلی دفعہ ہو ہے کہ پاکستان میں اردوگان کے وزٹ پہ پاک ٹرک سکول کا issue تھا کیوں کیونکہ میاں صاحب کی اتنی personal دوستی ہے کہ تھے اپنے دوال security والوں کو لے کے اور سارا کچھ اور line of control working boundary کی firing جو ہو رہی ہے اس میں بھی ہماری پیگلنگ ہمیں damage کر رہے ہیں میں کہہ رہی ہوں ہمیں damage کر رہے ہیں شریف ہم تنقید کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب پر سرطاع جزیز صاحب کیا حریف کیوں کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی ماضی کی policies رہی ہیں داخل خارج جو ایک ایک strategic depth کی باتیں ہیں سیچویشن ٹانا راؤن کرنا آسان بھی تو نہیں ہے لیکن آپ ضرب حضب ہو رہے ہیں فاتح میں آپ کی فوج لڑی ہے دہشت گردوں کے خلاف آپ کا national action plan جو اس ساری political parties کا بارہ یہ سوری ہے لیکن سارے ملکوں کا excess baggage ہوتے یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے ہم نے ایک different turn لے لیا ہے ہماری policies بدل گئی ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں یہ کہنا کہ ہمارا excess baggage ہے تو ہم جھوتے کھاتے رہے اور گالیاں کھاتے رہے اور جو ہندوستان کر رہے مودی کے نیچے پاکستان کے خلاف جو occupied کشمیر میں ہو رہا ہے میں تو حیران ہوں occupied کشمیر کا ذکر بھی نہیں کیا سرطاج عزیز نے کیوں نہیں ہونا چاہی تھا رپریشن بائی اکیوپیشن فوسز کیوں نہیں کیا ذکر اس میں نہیں کیا تو سپیچ میں تو کر دیتے نا سرطاج اس کی مجھے مقصد سمجھائے کہ سپیچ کا کیا مقصد تھا ان کا بیزت ہوکے آگے پاکستان اور ان کی پرسنل بیستی نہیں یہ پاکستان کی بیستی کیونکہ وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے شیری مزاری صاحبہ بہت شکریہ ناشین آپ نے گفتگو سنی شیری مزاری صاحبہ کہ آپ پاکستان میں ہماری سیاسی جماعتیں اگر اتنی ہی بری کارکردگی رہی بھارت میں سرطاج عزیز صاحب کی تو اس کو ایک پوائنٹ کس طرح بناتی ہیں سرطاج عزیز صاحب اپنے دفاع میں کیا کہتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا ان کی پریس کانفرنس کا کراچی ناظرین جس کو ٹیل آراؤن کرنے کے لئے میر کراچی نے سو دن کا ایک پروگرام دے رکھا ہے سو میر کراچی وسیم اختر صاحب سے پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے شویئی ٹیون فرلائے ناظرین امکیم کے سینئر آنما وسیم اختر صاحب کی صورت میں کراچی کو اس کا نیا میر بھی مل چکا ہے اور اس نئے میر کی جانب سے کراچی کو اب اس کا اتدائی سو روزہ ایک پروگرام بھی مل چکا ہے لیکن ناظرین یہ میر کراچی کتنا با اختیار ہے اور ان سو دنوں میں کراچی کتنا بدل جائے گا اب یہ سوال اپنی جگہ بدستور موجود ہے میر کراچی کہتے ہیں کہ ان کے پاس بلدیاتی حکومت کے پاس کچرہ اٹھانے تک اختیارات نہیں ہیں وزیراعلا سندھ کی دانس میں یہ اختیارات کا رونا غیر ضروری ہے اور عوام کی خدمت اور کام کرنے کے لیے بہت اختیارات ہیں کراچی کے مسائل کی میر کراچی وسیم اختیر صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کریں وسیم اختیارات نہیں فنڈ نہیں آپ نے اس کے باوجود ایک سو روزہ کراچی کے پروگرام کا آغاز کیا آپ نے کہا یوسیز میں سکول کلینک اور پارکز بنیں گے ہماری تمام تر نیک تمنہ ہے آپ کے ساتھ لیکن وہ جیتنے کے بعد میر کا عوض اٹھانے کے بعد ہم اور ہماری جو ڈسٹرکس میں چیئرمن وائس چیئرمن اور کانسلرز ہیں وہ جب الیکٹ ہو کے آگئے اور وہ بھی سپریم کورٹ نے زبورستی الیکشن کرائے تو الیکشن ہوئے لوکل گارمنٹ کے اور وہ بجود میں آگئے اب ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ تو نہیں بیٹھ سکتے تھے سب کو پتہ ہے کہ جو آرٹیکل 140A ہے اس کے مطابق لوکل گارمنٹ کو ایک باور کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا وائلیشن ہے 140A کی جو آرٹیکل ہے آئین کا اس سے آگے چلتے ہیں اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں میں بھی کہ اختیارات واقعی میں ہیں تو نہیں مگر جتنے بھی اختیارات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے جب ہنڈیڈ ڈیز کا پلان دیتا ہے کوئی بھی میر ہو یا چیف منسٹر ہو یا کوئی بھی منسٹر ہو کارڈل یا صوبے کا جب اس کے پاس فائنانچل پاورز ایڈمیسٹریٹیف پاورز پولیٹیکل پاورز ہوتے ہیں تو کہتا بہا اچھا بھی لگتا ہے اور اس پہ سوالات بھی آسکتے ہیں اس کو کیٹرسائز بھی کیا جا سکتا ہے لوگ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ اس نے جب کہا ہے ہنڈیڈ دیز تو کچھ یہ پلائن دیا ہے مگر اپنی حدود میں رہتے جتنے وسائل ہیں میرے پاس جتنے اختیارات ہیں جو کر سکھوں گا کروں گا کراچی کی عوام کو کچھ نہ کچھ تو دیا جائے کراچی کی عوام پارک سکول میں کمپنی کرلوں تو پھر بیچ میں ختم بیکار ہو جائے گی بات ساری کھوڑے کا دھیر بناوا ہے اب عوام نوکریاں نہیں مانگ رہی کوئی اور فیسولیٹی نہیں مانگ رہی حکومت سے وہ کہتی ہے کہ کچھرہ ہٹا دو خدا تو سر کے ٹھیک کر دو موٹربل کر دو تاکہ ہماری گاڑیاں ٹوٹے نا ہماری موٹسائکلیں ٹوٹے نا ہم اپنے آفیس دفتر آ جا سکیں بزنس پہ آ جا سکیں اور کچھرے کا ڈھیر ختم کر دو اب یہ وہ رہ گئی ہے عوام کی ریکویسٹ تو یہ دیکھتے ہوئے میں نے یہ ہنڈی ڈیس پلان دیا ہے اس میں میں آپ سے بھی چاہوں گا میڈیا سے بھی چاہوں گا کہ میرے وسائل آپ جانتے ہو میرے اختیارات بھی جانتے ہو اس میں رہتے ہوئے ہنڈی ڈیس پلان دی ہے میں میری بیشنگ نہ کی جائے مجھے کرتیسائز نہ کیا جائے ہاں میں اگر کشری کر رہا تو آپ کا فرض بنتا ہے حق بنتا کرنے کا مگر اختیار کے ساتھ میرا جو اختیارات ہیں وہ محدود ہے مگر میرا جذبہ لا محدود ہے اور میری ٹیم کا جذبہ لا محدود تو ہو سکتا ہے میں یہ کام کروں تو فیڈل گورنمنٹ یا صوبے کی جو گورنمنٹ ہے اس کو کچھ رحم آ جائے کہ واقعی میں یہ کام تو کر رہے ہیں نیک لیتیز اور مجھے موقع دی تو ہو سکتا ہے مزید کچھ چیز فنڈ یا مجھ جائے تاکہ میں ان چیلنجز کو باہر تکمیل ایک چیز بنیادی بضاحت سوال کا مقصد یہی ہے کہ جو اختیارات کا مسئلہ ہے وہ ہائیلائٹ ہو یہ آپ پر تنقید نہیں ہے کچھرے کا آپ نے حوالہ دیا ایک دو ہماری رانمائی فرمائیں جو لوکل گورنمنٹ ایک ہے موجودہ یہ کچھرہ کس کا ڈومین ہے نمبر ایک آپ فاروق سطار صاحب جھاڑو اٹھا کر ہمیں پروگرام کا آغاز کرتے نظر آئے بہت نیک جذبہ قابل تحریف جذبہ لیکن صرف اس سے کچھرے کا تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بھی جانتے کہ ہم بتاتے ہیں عوام کو کہ ہم خود سڑک پہ آگئے ہیں جھاڑو لے کے آگئے ہیں اگر ہمیں جھاڑو لے کے خود بھی کرنا پڑے گا تو ہم کریں گے یہ جذبہ ہم نے شو کیا ہے عوام کو ڈومین کی جہاں تک بات ہے ڈومین یہ پوری دنیا میں ڈومین لوکل گورنمنٹ کا ہوتا ہے پاکستان میں بھی لوکل گورنمنٹ کا تھا مگر افسوس سندھ گورنمنٹ نے ایک یہ جو solid waste management board بنا دیا اور وہ بھی سندھ کا بنایا جو کہ یہاں کراچی میں بیٹھے گا board اور وہ پورے سندھ میں جو solid waste ہے اس کو ٹھکانے لگائے گا اور اس کو روز اس کو پک کرے گا اور شہر سے دور کہیں جو ڈومپنگ پوائنٹس ہیں اس میں ڈالے گا حالانکہ وہ جو ڈومپنگ پوائنٹس ہیں وہ تک میں سمجھتا ہوں بھر چکے ہیں ان کی capacity ختم ہو چکی ہے وہ مزید اور پانچ سے دس سال کے بعد وہاں کوئی جائش نہیں رہے گی اس کے لیے تک آج بھی انہوں نے کوئی ڈومپنگ جو پوائنٹس ہوتے ہیں سٹیشنز ہوتے ہیں وہ نہیں فعال نہیں ہیں دو ڈسٹرک انہوں نے آؤٹس سورس کیے ہیں چائنیز کمپنی کو وہ بھی جو چائنیز کمپنی کے ذمہ کام ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپ سے کچھرا اٹھا کے ایک جو سائٹ ہوتا ہے ڈمپنگ کا اس میں گارویج ڈمپنگ سائٹ جسے کہتے ہیں ادھر سٹیشنز ہوتے ہیں وہاں پہنچا دیں گے اس کے بعد وہ کچھا کہا جائے گا کسی کو نہیں پتا تو یہ ایک تیمپریری انہوں نے سلوشن نکال ہے جو میری نظر میں اتنا فعال نہیں ہے میں سوچتا ہوں سسٹینیبلیٹی نہیں ہے اگر یہ پاورز لوکل گورنمنٹ کے پاس ہوتے تو ہم دلیور رات ہے میرے کے پاس یہ غیر ضروری رونا ہے جو رویا جا رہا ہے وصیم صاحب سے پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد نہیں کیا اور غیر ضروری رونا ہے میں اس سے اگری نہیں کروں گا کہ ایم سی کے جو پاس ذمہ داریاں ہیں بلکل ہیں جو ڈسٹرکس ہیں ان کے پاس بھی ذمہ داریاں ہیں مگر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل اسیمبلی کے جو میمبرز ہیں اور پروینچل اسیمبلی کے جو میمبرز ہیں ان کا کام منسپل سروسز پروائیڈ کرنا نہیں ہے ان کا کام وارٹر بورٹ کو فعل کرنا نہیں ہے ان کا کام سڑکے بنانا نہیں ہے ایم پی ایس کا کام ہے لیجسلیشن پولیسیز بنائیں ایم پی ایس سڑک پہ کھڑا ہوکے سڑکیں نہیں بنواتا پوری دنیا میں نہ ایم ای بنواتا ہے وہ کانون سازی کرتے یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ سیوریش کا نظام ٹھیک کرنا مگر افسوس کہ یہ پاورز اٹھا کے واپس ایم پی ایس کو دے دیے گئے ہیں منسٹرز کو سوپ دیے گئے ہیں لوکل گورنمنٹ کا جو منسٹر ہے اس کو دے دیے گئے ہیں یہ کام ان کا نہیں ہے اب آ جاتا ہے کہ کی ایم سی کے پاس پاورز کتنے ہیں دیکھیں جو اصل کام ہے لوکل گورنمنٹ کا جو پرائیٹیز ہیں خاص طور پر کراچی شہر کی کچھلے ٹھیک ہونا ٹرانسپورٹ بہتر ہونا یہ کام ہے اس کے ماسٹر پلین یہ کام ہے لوکل گورنمنٹ کا اگر یہ کام آپ سندھ گورنمنٹ کے کسی منسٹر کو دے دیں گے اور اگر وہ منسٹر کام کر رہا ہوتا جو کہ آٹھ سال میں شکل بگاڑ دی گئی ہے تو میں مانتا اوکی نو پرابلم میں اپنا کام کرتا رہوں گا یہ اچھے کام کر رہے ہیں سوبے سندھ کے جو وزیر ہیں لوکل گورنمنٹ کے جو محکمے انہوں نے اپنے پاس لے لیے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں تو بھی میں خاموش رہتا وہ بھی تو نہیں کر رہے کام جن کے پاس محکمے ہیں وہ بھی مجھے ایک سوال کا موقع دی جذبہ ضروری ہے آپ اتفاق کریں گے سب جذبہ کافی نہیں ہے آپ نے فرمایا تھا ہم حلب اٹھا لیں اختیارات بھی لے لیں گے تو سپریم کورٹ کے کہنے پہ بلدیارتی انتخابات ہو سکتے ہیں تو سپریم کورٹ سے پھر کہہ کے اختیارات بھی لیے جا سکتے یا کوئی اور حکمت عملی آپ کے پاس دیکھیں میں ابھی کوشش کر رہا ہوں سی ایم صاحب بہت اچھے آدمی ہیں سمجھدار آدمی ہیں کراچی کا درد رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی ہے تو میں بھی یہی پیدا ہوا ہوں میں نہیں چاہتا کسی چیز میں کنفرنٹیشن ہو آج جو کراچی کے لوگ چاہ رہے ہیں ہم مل کے ان کے مسائل حل کر دیں میں اگر اختیارات کی بات آئیگی تو میں اس پہ آواز تو اٹھاتا رہوں گا کیونکہ وہ آئین کی پاسداری ہے آئین کے اندر آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ ایڈمیسٹریٹیو پولٹیکل فائنیشل پاور لوگل گرمن کے پاس ہونے چاہیے وہ تو میری آواز اٹھتی رہے گی اس پہ مگر اگر ہم نے امیکیبلی کام کر لیا تو عوام کی بہتری ہوگی اس میں اور کریڈٹ سی ایم ساپ کو جائے گا سی ایم ساپ کا نام اچھا ہوگا لوگ بولیں گے سندھ میں کام ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کریڈٹ بھلے سندھ گرمن کو چلا جائے کام ہو جائے عوام کے مسائل حل ہو جائیں اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا کہ آپ نے الیکشن کروایا اب ہاتھ بانھ کے آپ نے سمندر میں ہمیں ایک ادھوا دیا ہے پاورز تو ہیں نہیں تو آپ مہربانی کر کے پاورز بھی دلوائیں تو لیس سی پھر سپریم کورٹ کیا ڈیسیشن لیتا ہے آج میں ایک بڑی اچھی بات کی وہ اپشن میرے پاس ہے مسیم صاحب آج میں ایک بڑی اچھی بات آپ نے کہا کنفرنٹیشن میں نہیں چاہتا ہوں ہم نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا آپ پی ٹی آئے جماعت اسلامی ای ایم پی تک سے جا کے ملے لیکن پاک سے زمین پارٹی کے بارے میں آپ کہتے ہیں وہ سیاسی انٹیٹی نہیں ہے میں وہاں وقت نہیں ضائع کروں گا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مصطفہ کمال صاحب سابق میر کراچی ہیں ان کی پرفارمنس اور ان کا جو ریکارڈ ہے اس کے سب محترف رہے ہیں سو اگر کراچی کا ہی معاملہ ہے تو پھر آپ یہ سیلیکٹیو کیوں ہیں دیکھیں جب ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جب اینکیم کا میر تھا تو اس میں ٹیم ورک تھا میں لوکل گورنڈ کا ایڈوائزر تھا گورنڈر موجود تھے مشرف صاحب فنڈنگ کر رہے تھے اور پوری ٹیم تھی گراؤنڈ پہ آج وہ ٹیم ساری میرے پاس ہے ایسی بات نہیں ہے دیکھیں ڈیلیور ہمارے پاس اگر وہ آلے پاورز ہوتے تو میں آپ کے اس چینل پہ ابھی بیسمنٹ ضائع نہیں کرتا میں سڑک پہ ہوتا کام کر رہا ہوتا تو وہ ٹیم میرے ساتھ ہے اس کو لے کے جذبہ ہے انشاءاللہ ہم ڈیلیور کریں گے جو بھی وسائل ہیں مگر مجھے پورا یقین ہے کہ چیف منسٹر صاحب پیپلز پارٹی آسپرداری صاحب بلاول صاحب ہمارا ساتھ دیں گے ہماری جو ٹیم ہے اس کی مدد سے کراچی کو ڈیولپ کریں گے اور کراچی ڈیولپ ہوگا سندھ کا نام ہوگا سندھ کی ترقی ہوگی ملک کی ترقی ہوگی یہ ایک سوچ لے کے میں آگے چل رہا ہوں مجھے لیڈری یا سیاست نہیں کرنی مجھے عوام نے منڈیٹ دیا ہے میں وہ ڈیولیور کرنا چاہتا ہوں جتنا بھی ٹائم بچا ہے جہاں تک آپ نے جماعت کی بات کی دیکھیں جب کانسل کے اندر میمبر نہ ہو پروونچل اسیبلی میں میمبر نہ ہو نیشنل اسیبلی میں میمبر نہ ہو میرے ساتھ جہاں جہاں میں گیا ان کے لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں عوام نے ان کا ووٹ ڈالا ہے اصل جج عوام ہوتی ہے سیاسی جماعت نو سیاسی جماعت بہت ساری اور سیاسی جماعتیں ہیں ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد ہمارے ملک میں ججز بھی سیاست دا بن جاتے ہیں آرمی سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ بھی سیاست دا بن جاتے ہیں مگر آپ دیکھتے ہو کہ ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے تو میں سیاسی جماعتوں سے رابطہ رکھ رہا ہوں ان کے رابطے میں ہوں کیونکہ وہ الیکٹڈ ہے عوام کا مینڈیٹ عوام کی پریدائی ہے ان کو وہ لوگ عوام کا ووٹ لے کے کاؤنسل میں پروینچل نیشنس ہولی میں آئے ہیں یہ میرا ایک موقع میں آپ کا مختصر جواب اس پر چاہوں گا عوام صاحب آپ نے کہا جو اسیمبلی میں ہیں ان سے رابطے میں رہوں گا آپ اپنی جماعت کی عرقینیں قومی سبائی اسیمبلی کے ساتھ کراچی کا دورہ کرتے ہیں تو ایم ٹی ایم لندن کہتی ہے کہ یہ نہ کریں آپ کا اس پر جواب موجود ہے آپ کہتے ہیں جی میں یہ ڈیکٹیشن نہیں لوں گا سو اگر آپ عرقینیں سبائی اور قومی اسیمبلی کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کا پلان اور ویشن دیئے یہ سو پھر یہ ڈیکٹیشن کیوں ہے کہ ان کو نہ لے کے جائیں ساتھ یہ تو آپ ان سے سوال کریں مجھ سے میں نے تو کام کرنا ہے میں نے تو ان کو ان ایم این ایز ایم پی ایس کو ساتھ لینا ہے وہ الیکٹیڈ لوگ ہے عوام نے ان کا ووٹ ڈالا ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ آم کی خدمت کریں ڈیکٹیشن تو میں لے بھی رات دینے والے سے بولے ڈیکٹیشن کا ورڈ آپ نہیں اس کے لئے اس لئے کہ رہا ہوں اب میں ڈیکٹیشن کیوں لگی یہ بات ڈیکٹیشن ایک لفظ ہوتا ہے کہ مجھے اگر کوئی کہے گا کہ اس کو لوگ مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے مجھے میرے جو پرارٹیز پتا ہے شہر کی میں نے کس طرح ڈیلیور کرنا ہے تو میرا ایک ہلپنگ ہینڈ میرے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں اس علاقے سے الیکٹ ہوئے جہاں سے میں بھی الیکٹ ہوں تو وہ گراؤنڈ پہ ہوں گے ہم سب تو بہتر ہوگا کام اور ظاہر ہے مجھے انسٹرکشن نہیں چاہیے اور دوسری بات یہ جو انسٹرکشن دے رہے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو جماعت ایم کئی ایم پاکستان جو لوگ اس وقت مشکل میں ہماری پارٹی کے پابند سلاسل ہیں جیلوں میں ہیں جو جیلوں میں نہیں ہیں بہار ہیں وہ مشکلوں میں ہیں ہم ان کی بھی مدد کر رہے ہیں میں آپ کے توسط سے یہ میسیج بھی دینا چاہتا ہوں پوری پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کہ جو ایم کئی ایم کے کارکنان ہیں جو مختلف شعبوں کے کارکنان ہیں ایم کئی ایم پاکستان ان کی رہنمائی بھی کر رہی ہے اور ان کو ان کی مدد بھی کر رہی ہے جہاں جہاں مشکلات آ رہی ہیں ان کی مشکلات دیکھنے والا کوئی نہیں ہے ہم لیگل ایسسٹنس بھی دے رہے ہیں ان کو جیل سے اندر اور جیل کے باہر ان کے گھروں کا خیال کر رہے ہیں جہاں تک ہم کر سکتے ہیں وسائل بہت کم ہیں ہم ان کی ہیلتھ کا ان کی فیملیز کا اس کے لئے آپ کہتے ہیں کہ میں کوئی ڈکٹیشن میں ہوں جو قید میں ہیں جو شکریہ آنا ہے ان کی فیملیز کا وسیم اکرل صاحب بہت شکریہ مچی ناظرین نے کہہ رہے تھے کہ اختیارات اور پنڈز نہیں ہیں اس پہ دورائے نہیں ہو سکتی لیکن وہ ان مسائل کی وجہ سے کام نہیں چھوڑ سکتے اور اس کی عملی مثال یہ ہے کہ انہوں نے کراچی کے لیے ایک سو روزہ اتدائی پروگرام دے دیا ہے اس پر عملاں کام کا آغاز کر دیا ہے بارل کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہماری نیک تمنہ ہے اس کے ساتھ آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ